بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد السرد سفدی ریبیہ دماغن سٹی سے سفدی ریب سے جانے والا جاپان کیا پہنچ پایا یا نہیں پہنچ پایا ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ سفدی ریبیہ سے گئے ہیں جاپان جانے کے لیے چالیس لاکھ بھی دے بیٹھے ہیں ابھی تک جاپان نے جا رہے تقریباً چھے منہیں ہو چکے ہیں پیسے بھی جا رہے ہیں استعمال بھی آدمی نے کر لیا ہے جنٹ نے اور اب جانے والا بھی کچھ سین نہیں ہے اس آدمی نے کتنے ملک دیکھے میں آپ کو بتاتا ہوں جو سفدی ریبیہ سے آدمی جاتا ہے جاپان جانے کے لیے چالیس لاکھ دیا اس نے آپ اندازہ نہیں کریں گے چالیس لاکھ دے کر اب نہ تو اس کے باعث کوئی بہنس ہے نہ اپنی زمین رہی بیٹھ دی سب کچھ صرف انڈی گھر اپنا رہا نہ کوئی بکری رہی کچھ بھی نہیں رہا اب فالتو میں دھکے کھا رہا ہے دھکے پاکستان میں ایک تو بڑے شونک سے سفدی رب سے جاتا ہے جی میں نے جاپان جانا ہے جی یہاں سے جاتا ہے پاکستان سے چالیس لاکھ دے کر جاتا ہے جاپان کے لیے لیکن جا نہیں رہا پھس گیا سمیل پاکستان کے اندر ایک تو اس نے امان شہر امان ملک میں گیا یعنی مسکت امان میں گیا وہاں پر بھی کچھ حرصہ گزارا ڈینکی پر گیا تھا کچھ حرصہ پہلے وہاں پر گیا ایران ہی کچھ حرصہ کام کرتا رہا وہاں سے پیسہ بھیتا رہا پھر پاکستان گیا پاکستان سے پھر سفدی رب آیا سفدی رب آنے سے بعد آنے کے بعد یہاں سے پاکستان گیا پاکستان سے پھر جاپان جانے کے لیے دیکھیں کتنے ملک آدمی گوم چکا ہے پھر بھی اس کا شونک جانے کا اترا ہی نہیں ہے میں آگے جاؤں گا آگے 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 کیا ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے سب ملکوں سے سب ملک بیسٹ ہیں سعودی رب دنیا کے ہر ملک سے بیسٹ سعودی رب ہے دنیا کا کوئی ملک بھی سعودی رب کے برابر نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں قتل بھی نہیں میں نہیں مانتا میں نے اتنے سالوں کو تیاربہ ہے میرا کہ سعودی ربیہ سے بڑھ کر کوئی ملک ایسا ہے ہی نہیں کہ ایک مزدور بندہ ایک عام بندہ ایک لیبر بندہ یہاں پر اتنے پیسے کمار سکتا ہو اتنے میں نہیں کہتا کسی دوسری کنٹری میں کوئی بندہ کمارا ہو نہیں میں نہیں مانوں گا کوئی بندہ کہتا ہو کہ فلا آدمی اتنے پیسے کمارا ہوگا اتنے ملک میں دوسرے میں کمارا ہو یہاں پر ایک تو آناسان ہے ایک تو آدمی دھائی سے تین لاکھ روپے آرام سے ایزی لکھ کماتا ہے اب تھوڑے حالات اچھے نہیں ہیں پوری دنیا کا حالات اچھے نہیں ہیں پوری دنیا کا حالات اچھے نہیں پوری دنیا کا حالات اچھے ہی ہیں تو میرے پہرے بھائی میں نے جہاں تک دیکھا ہے تقریباً چار چار لاکھ بھی ایک مہینے میں کما کر دیکھیں لیکن میں شرط یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر کاریگر و بندہ آئے کاریگر و بندہ آئے لیبر کے میں کہتا ہوں کہ لیبر کی عزت نہیں ہے ایک تو لیبر کو یہاں پر آنے پر نقصان ہے کیونکہ کامہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے یہاں پر کام سیکھ کراؤ کوئی بھی اچھا آپ کے پاس پروفیشن ہو کام سیکھ کراؤ سفدی ری بے کندر تو پھر یقین جانے آپ اچھے خاصے پاسے کمائیں گے دنیا کا کوئی ملک بھی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا سفدی ری بے کے برابر کبھی نہیں کوئی ملک ہو سکتا کیونکہ یہاں پر ایک کاریگر کی عزت ہے اور پیسے بھی بہت اچھے آدمی کھما سکتا ہے یہاں پر سفدی ری بے کندر ایک نہیں کہ ایک بندہ ایک لیبر آج ہے اور پھر کہے کہ یار میں اتنے پیسے نہیں کمارا یہاں پر ایک کامہ مہنگا ہے میں کچھ نہیں کار پا رہا گھر نہیں کچھ بیج رہا چھے مینے کو یہاں پر رکھتا ہوں چھے مینے کو گھر کے اپنے ایک کامہ لگواتا ہوں چھے مینے مطلب اپنے گھر بیجتا ہوں بچوں کے لیے تو پھر اس کے لیے تو یہی سسٹم ہوگا نا صورتحال ہوگی اگر تو آئے گا بندہ یہاں پر آنے کاریگر کام سیکھ کر آئے گا تو سفدی ری بے کندر تو پھر پیسے کمائے تو پھر میں کموں گا باقی بہت اچھا شاندار اقدام ہوگا اس بھائی کا تو دوستو اگر آپ آنا چاہتے ہیں اس سفدی ری بے کندر کو آؤ موس فیلکن لیکن کاریگر ہوگے اس طرح نہیں کہ وہ جس طرح کے ہمارے بھائی جو کہ ہمارے لاکے کے ہیں سفدی ری بے سے جوان جانے کے لیے گئے تھا پاکستان لیکن چھاریس لاکھ برباد کر کے بیٹھی ہوئے ہیں تو دوستو ایسی گلتی آپ دوست مت کیجئے گا یہاں سے یورپ جانے والی یا مطلب کسی طریقے سے آگے سے آگے جانے کی اس سے بڑھ کر کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے سفدی ری بے سے بڑھ کر کوئی دنیا کا ملک اچھا نہیں ہے ایک مزدور بندے کے لیے کاریگر بندے کے لیے پروفیشنل بندے کے لیے جو کام کرنے والا ہے چلے دوستو حمد اجاز ایک اگلی ویڈیو تک میں پتہ کہاں کھڑا ہوں میں اس وقت امام سیکھوں مارکٹ میں اور الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں یہاں پر ہم عمرہ حج کر لیتے ہیں اور میں الحمدللہ کل پھر میں عمرہ کے لیے جانے والا ہوں کل پھر میں انشاءاللہ انشاءاللہ کل عمرہ پر جاؤں گا چار دن کے لیے جو کہ جمعرات کے میری ٹکٹ ہے اور میں اتوار والے دن واپس ہوں گا چار دن کے میری ٹکٹ ہے اور نبے ریال میں اُلی ملی ہے صرف نبے ریال میں آپ اندازہ کر لیے اتنی سستی ٹکٹ دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ چلے جائیں تو اتنا آسان نہیں ہے آپ کے لیے عمرہ کرنا تو ایک سعودی ری بیکن ترہتے ہوئے آپ بڑے ایزیلے بڑے سکون تحمل سے احترام کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں جب آپ کا مند چاہے آپ اپنی چار پائی سے اٹھیں گے میں نے کل جانا ہے جو عمرہ پر اپنا ذہن بنا رہی ہے میں نے کل جانا ہے عمرہ پر تو آپ چلے جائیں دہائے کو دنیا کو ایسا ملک یہاں پر آپ سوچیں کہ میں عمرہ پر جانا چاہتا ہوں تو میں آج سوچ رہا ہوں تو آج ہی چلا جاؤں ایسا ہو سکتا ہے مثال کے طرف میں میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی ویڈیو بند کروں تو سوچوں کہ میں نے عمرہ پر جانا ہے تو میں الحمدللہ یہاں سے ٹکڑ لے کر مکہ کی طرف جا سکتا ہوں یہ اللہ کا بڑا شرف ہے کہ ہم سودیری بیکندر موجود ہیں تو دوستو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہاں پر سودیری بیکندر بولائے محنت کرنے کے لئے چاہے عمرہ پر حج پر اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں قبول فرمائے اور ہماری بھی تو ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ